تو یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا یہ ریڈی ہوا ہے پپیتے کا شیک آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ قبض میدہ جھگر کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا افتاری میں اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لوک آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زشان علی آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فورد سیکرٹ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے پپیتے کا شیک بنانے کا طریقہ جو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اور ہیلڈی طور پر بھی بہت مفید ہے یہ میدہ جھگر اور قبض کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا افتاری میں تو انشاءاللہ آپ کو مزا آجے گا تو یہ کیسے تیار ہوتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو لیجے ناظرین اس سٹیپ میں اب ہم تیار کریں گے شیک جو ہم پپیتے کا تیار کرنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں شگر ڈال لیں گے جتنا آپ تیار کرنا چاہ رہے ہیں اسی حساب سے آپ اپنی شگر بھی ایجسٹ کر لیجے گا اور پپیتہ بھی اور ملک بھی شگر میں نے ڈال لی ہے آپ اس میں پپیتہ ڈالتے ہیں یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا تیار کرنا چاہ رہے ہوں اسی حساب سے ڈال لیجے گا تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی تیار ہوگا ویسے جب ہم پپیتہ کھاتے ہیں تو وہ کڑوا ہوتا ہے اس طرح سے کڑوا نہیں لگے گا اور ابھی اس میں ملک ڈالتے ہیں ملک جو ہے اس کو آپ بلکل تھنڈا کر کے ڈال لیے گا تو ابھی فیلہ لیتنا ڈالتے ہیں اگر اوہ ضرورت محسوس ہی تو پھر اوہ ڈالیں گے ابھی اس کو بند کرتے ہیں اور یہ والا ڈھکن اتا لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم دودھ اور برہ بھی ڈال سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لوک آئی ہے اب اس میں برف ڈالتے ہیں تو لیجے ناظرین ماشاءاللہ ہمارا پپیتے کا شیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں اس کو ڈی شاؤٹ کرتا ہوں اور آپ کو فائنل لک دکھاتا ہوں تو لیجے ناظرین پپیتے کا شیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی ملدار اور ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اور ہیلڈی طور پر بہت مفید ہے آپ اس کو لازمین ٹرائی کیجئے گا یہ جگر میدے کے لیے اور قبض کے لیے بہت مفید ہے ابھی آپ کو میں اس کا ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں اس کا ذائقہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ناظرین اتنا یہ ٹیسٹ فل ہے کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا اگر ویسے ہم پپیتہ کھائیں تو وہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا مزدہ لگ رہا ہے کہ دل کا رکھ میں پیے جاؤں تو ابھی میں فیلہ علی اجازت چاہوں گا بعد میں پیتا ہوں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کی حجید خواہش کو پورا کرے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دے اللہ حافظ